موسیقی آدھا برزے انسین اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیت دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے اپنیزر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر موسیقی اور انگباد اور اطراف کے مقامات پر جوش و خروش سے منائی گئی شیو جینٹی عوامی بھلائی کے پروگراموں کا انخواد سیترپتی شیواجی مہاراج کو سرکاری دفاتر میں بھی کیا گیا خراج اقیدت پیش موسیقی اور انگباد نسبل کارپوریشن انتظامیہ شہر میں راستوں کی تعمیر و مرمت پر ہر سال کر رہا ہے کروڑوں روپیے خرق پھر بھی کئی راستے ہو گئے گڑھوں میں تبدیل اور انگبرا کے راستے سے گزرنے والے افراد بھی حادثات کی ذت پر موسیقی شہر اور انگباد کو غلازہ سے پاک کرنے کا بیڑا اٹھانے والے اور کھلی فیضہ میں ضرور سے فارغ ہونے والے افراد پر کاروائی کرنے والے مسکل انتظامیہ کو نہیں خود اپنے ملازمین کا خیال کارپوریشن کا ٹوائلٹ بند اور انگباد شولاپور ہائیوے پر اُلٹا بیئر کے بکسوں سے بھرا ٹرک کئی لوگوں نے اٹھایا فائدہ اور مفتی پی کر منایا ڈرائی ڈے اخلاقی برائیوں کی ایک موبولتی تصویر خبریں تفصیل سے چھترپتی شیواجی مہاراج کی جہنتی آج شہر میں جو شکروش سے منائی گئی اسی زمن میں ہیں آج ڈیویجنل کمیشنر آفیس میں ان کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے اور انہیں اخراج اقیدت پیش کیا گیا چھترپتی شیواجی مہاراج کی جہنتی کے موقع پر شہر کے مختلف علاقوں میں پروگراموں کا انعقاد عمل میں آیا اسی زمن میں ایک پروگرام ڈیویجنل کمیشنر آفیس میں بھی رکھا گیا جہاں ان کی تصویر پر پھول چڑھاتے ہوئے انہیں اخراج اقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر علاقائی کمیشنر ڈاکٹر پروشت مبھاکر ڈیپٹی کمیشنر ورشا تھاکر تحصیل دار ویجائراؤت نائب تحصیل دار روپیش شنگارے عرون پاوڑے اور دیگر سرکاری افسران ام لازمین موجود تھے اسی طرح گورنمنٹ میڈیکل کالیج اینڈ ہسپٹل کی جانب سے ڈین ڈاکٹر کانا نیڈیکر ڈیپٹی ڈین ڈاکٹر شیواجی سکرے میڈیکل سپرینٹنڈنڈ ڈاکٹر بھارت سو نو نے اور کالیج و ہسپتال کے دیگر سراف ممبران نے چھترپتی شیواجی مہاراج کو خراج اقیدت پیش کیا جبکہ گورنمنٹ ڈینٹل کالیج انتظامیہ کی جانب سے کالیج کے ڈین ڈاکٹر ایس پی ڈانگے ڈاکٹر سمادھان کھندارے ڈاکٹر سیما پاٹھک اور دیگر ڈاکٹروں اور طلبہ نے چھترپتی شیواجی مہاراج کی تصویر پر پھول چڑھائے اور انہیں خراج اقیدت پیش کیا چھترپتی شیواجی مہاراج کیا پھول چڑھائے اور انہیں چطرپتی شیوہ جی مہاراج کی جینٹی کے موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے علاوہ شہریان بھی بڑی تعداد میں کرانتی چوک پر واقعے ان کے مجسمے پر پہنچے اور پھول چڑھا کر ان کی تعلیمات کو یاد کیا گیا چطرپتی شیوہ جی مہاراج کی جینٹی کے موقع پر آج صبح ہی سے کرانتی چوک پر واقعے ان کے مجسمے پر شہریان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا مختلف سرکاری دفاتر کے ذمہ داران کے علاوہ سماجی و سیاسی شخصیات مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور چطرپتی شیوہ جی مہاراج کے عقیدت مندوں نے ان کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا اس موقع پر ریاستی اسمبلی کے سپیکر حریبہو باغڑے میئر نند کمار گھوڑیلے منسپل کمیشنر ڈی اے موڑی کر ڈپٹی میئر ویجے اوتارے ایمیل اے سنجائے شیخصاٹ سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن گجانان باروال منسپل ہاؤز لیڈر ویکاز زین سابق ہاؤز لیڈر گجانان منگٹے منسپل سٹینڈنگ کمیٹی کے سابق چیئرمن راجو شندے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے خائدین اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران بھی بڑی تعداد میں موجود تھے اسی طرح شہر کے مختلف علاقوں میں ٹویلر ریلیاں بھی نکالی گئیں جس میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے عقیدت مند بڑی تعداد میں شامل ہوئے موسیقی 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 چھترپتی شیوہ جی مہاراج کی جینٹی کے موقع پر شہر میں موجود ان کے مجسموں پر پہلی مرتبہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھول برسائے گئے موسیقی موسیقی اور انہیں قراج عقیدت پیش کیا گیا یہ منظر کئی شہریان نے دیکھا موسیقی میسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل کمیشنر شریٹشن بھال سنگھ نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ نارے گاؤں کچھڑے کو دوسری طرف منتقل کرنے کے لیے جاری دہی عوام کی ہڑتال کے سبب شہر میں صاف صفائی کے انتظامات متاثر نہ ہونے پائے اس غرض سے جمع کیا جانے والا کچھڑا زون آفیسز کے اہاتے میں ہی ڈمپ کیا جا رہا ہے لہٰذا شہریان انتظامیاں سے تاؤن کریں ڈمپ کیا جانے والا کچھڑے کو دوسری طرف منتقل کریں اور یہ دوارے اپنا مہا پالی کے تیمہ شہریان سے ناغرکان آوان کرنے کے تھی کہ یہ پرسنگی مہا پالی کے لیے سرو ناغرکان سے سحرکاریا کرنے کے لیے اور اپنا جانے والا ڈمپ کیا جانے والا مہاپالکہ جی وارڈ نیا ہے کھڑڑے کورن اولا کچھرا جیرا ہوتا ہے تیا ساٹی سو دس خریہ کرنا ہے اپلیا کڑے دھارمیق پندیت آئے دیکھ اپلیا موٹھے محسدی چے مللہ جی تینے آوان کلہ ہوتا تینچہ شکرواہر چا نمازہ مدی تسا تینچہ سندے شکرواہر چاہ نمازہ مدی تسا تینچہ سندے شکرواہر چاہنے ساٹی تینچہ اوکیم جالی لہا ہے مینیسپل کارپوریشن انتظامیا ہر سال راستوں کی تامیر اور ان کی مرمت پر کروڑوں روپی خرش کر رہا ہے اس کے باوجود شہریان کو گڑھوں سے نجات نہیں مل پا رہی ہے ناظرین آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ شہر کا پرحجم علاقہ اور انگپورہ ہے یہاں صبح سے شام تک ہزاروں شہریان کی آمدرفت رہتی ہے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس راستے سے مینسپل عہدداران و افسران کے علاوہ شہر کے وی آئی پیس کا بھی گزر ہوتا رہتا ہے مگر مینسپل افسران کی لاپروائیوں کے سبب یہ راستہ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا ہے اور حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ یہاں صرف کھڑی اور مٹی دکھائی دیتے ہیں اور انگپورہ سگنل کے قریب اینڈ چوراہے پر سڑک میں تقریباً چھے تا آٹھ انچ کا گڑھا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہاں گاڑیوں کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور ٹریفک جام ہو جاتا ہے تو کئی مرتبہ لوگ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ ہر سال مینسپل انتظامیہ کروڑوں روپی راستوں کی تعمیر اور مرمت پر خرچ کر رہا ہے مگر اس راستے کی گزشتہ کئی برسوں سے مرمت نہیں کی گئی اور اب اس سڑک کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اس کی اثر نو تعمیر ضروری ہے مگر مینسپل انتظامیہ اس جانب توجہ دینے تیار نہیں ہے جس سے مینسپل کارپوریشن کی کارکردگی پر سوال یا نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے ناظرین کلین انڈیا مشن کے تحت شہری حدود اور دہی مقامات پر ہر گھر میں بیت الخلا کی تعمیر کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے مگر خود مینسپل کارپوریشن دفتر میں موجود بیت الخلا بند ہیں جس کے سبب ملازمین انہیں استعمال نہیں کر پا رہے ہیں واضح رہے کہ محولیاتی آلودگی پر خوابو پانے کے غرصے مرکز حکومت کی جانب سے ملک بھر میں کلین انڈیا مشن چلایا جا رہا ہے جس کے تحت کھلے میں ضرورت سے فارغ ہونے والوں پر شکن جا کسا جا رہا ہے اور ہر گھر میں بیت الخلا کی تعمیر کے لیے عوام کو مالی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے مگر اس سکیم پر عمل کرنے والے مینسپل کارپوریشن دفتر کی ایڈمیسٹریٹیو بلڈنگ میں موجود بیت الخلا گزشتہ کئی دنوں سے مخفل ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹائلیٹ استعمال میں نہیں لائے جا سکتے اس سلسلے میں جب ہم نے معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ مینسپل انتظامیہ نے دفتر میں موجود ٹائلیٹس کی مرمت کا کانٹریکٹ ایک ٹھیکے دار کو دیا تھا مگر اس کا بل ادار نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے اس گتے دار نے ایڈمیسٹریٹیو آفیس کے گراؤنڈ فلور پر موجود بیت الخلا کی مرمت کرنے کے بعد اس پر تعلہ لگا دیا پیٹھن تعلقے میں ایک بیئر کا ٹرک اُلٹ گیا لیکن رہگیر ٹرک ڈرائیور کی مدد کرنے کی بجائے بیئر کے باکس اٹھا کر لے گئے اور مفت کی پی کر ڈرائی ڈے منایا ناظرین کوئی سڑک حادثہ پیش آ جانے کی صورت میں انسانیت کا تخاظہ تو یہی ہے کہ کسی کا مددگار بنا جائے لیکن سماج میں اخلاقی برائیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ لوگ دوسرے کے نقصان میں اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ اورنگاباد شولپور روڈ پر بھی پیش آیا پانڈری پیپل گاؤں کے قریب ہائیوے سے گزرتے ہوئے ایک ٹرک اچانک اُلٹ گیا جس میں بیئر کے بکسے بھرے ہوئے تھے حانہ کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن حادثے کے بعد ڈرائیور کی مدد کرنے کی بجائے رہگیر اور بستی کے لوگ بیئر پر ٹوٹ پڑے وہ کسی کے نقصان کی پرواہ کیے بغیر بیئر کے بکسے اٹھا کر کھیتوں کی طرف دوڑ پڑے اور موسک کی بیئر پی کر آج انہوں نے ڈرائی ڈے منایا اطلاع ملنے پر پاچوپ کی پولیس وہاں پہنچی لیکن اس معاملے میں کاروائی کی اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے ناظرین جٹوارا کی ایک بیہتا اپنے پتی سے الگ ہو جانے کے بعد اپنی ماں اور دو بچوں کے ساتھ مائکے میں رہتی ہے لیکن یہاں بھی کچھ لوگ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں اس بیہتا کی کہانی خود اس کی زبانی موسیقی 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 ایک سشٹک کے جائلے لے آسن بھی تیا مجھا ناورے نا آس پرندھا کورٹات ہزار گیلے لنے تیلا پولیس آنی ایما ڈیشی وڑ پولیس ٹیشن نا پن تیا آنیل واغ مارے نمالا یہوڑو بے دم مارل ہا کونتا نیا ہے ہاں ایک لیڈی چوار ایوڑے آتھے چاڑ کرتا نیپونی پکڑت نای تیا گاو مدی تیا گاو مدی ہاں آنیل واغ مارے دتту واغ مارے مچھل دل واغ مارے روی واغ مارے گھوم بھائی واغ مارے آنی کویتہ بھائی واغ مارے آرچانہ بھائی واغ مارے یہاں سجا جھالیس پای جے کائد آپر حما نے ایل سجا جھالیس پای جے آج مالا یہوڑو مارل میں آپنگا ایک سشتہ کیاستہ نا یہاں گھوپای کرون حج جوڑ نینطی کے ایل سجا جھالیس پای جے چطرپتی شیوہ جی مہاراج کی جہنتی پیٹھن میں بھی جو شکروش سے منائی گئی اور مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کی جانب سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا چطرپتی شیوہ جی مہاراج کی جہنتی کے موقع پر ایک ریلی مراتھا مہاسنگ چھاوا سنبھاجی برگیڈ شیوکرانتی سنگھٹنا مراتھا کرانتی مورچا اور دیگر تنظیموں کے اشتراک سے نکالی گئی جس میں عقیدت مند بڑی تعداد میں شامل ہوئے اسی طرح جہنتی اتسو سمیتی کی جانب سے ایک کیم بھی رکھا گیا جہاں ضرورت مند مریضوں کی مختلف بیماریوں سے متعلق طبی جانچ مفت کی گئی اس کے علاوہ ایک بلڈ ڈونیشن کیم کا انعقاد بھی عمل میں آیا اور ضرورت مند مریضوں کے لیے احتیاء خون دیا گیا شیو جہنتی کے موقع پر پروفیسر شیر ساگر کا ایک لیکچر بھی پیٹھن میں رکھا گیا جہاں انہوں نے حاضرین کو چھترپتی شیو جی مہاراج کے بارے میں معلومات فرہم کی ان سبھی پروگراموں کو کامیاب بنانے میں اتسو سمیتی کے صدر گنیش پوار سوپ مل ساروے مہش پوار شہاد اولوہارے بھاؤ بھوکیلے بھاؤ صاحب پیسے اور دیگر عقیدت مندوں نے اہم رول ادا کیا چھترپتی شیو جی مہاراج کی جہنتی کے موقع پر شہر میں حفاظتی انتظامات درست رکھنے کے لیے پولیس کا کڑا بندوبص رکھا گیا ہے یہ تلہ ڈیپٹی کمیشن آف پولیس ونائک ڈھاکنے نے دی اج جی کئی شیو جہنتی ہوتا ہے شیو جہنتی نیمیتھ میں سارو شہر واسیانا پولیس پرششنہ چاہواتی نے شیو جہنتی چاہا کھپ کھپ سو بیچ چاہ دے تو آنے یہ نگری کرنا ساوان کرتو کی پولیسان پوریسا بندوبص رکھا گیا ہے سادرم پنے تین شے پیکشای جاست منوش رکھا گیا ہے موکھے میں روڑک مارگ تشاہ سکرانتی چوک یا تھی جو شواجے پوتلا ہے دکٹر بابا صاحب امبیٹکر مرات ہواڑا یونسٹیٹی کے شعبے اردو کی اسوسیئیٹ پروفیسر دکٹر مسررت فردوس حسن خدمات سے سبک دوش ہو گئی جنہیں مولانہ داد ریسرچ سینٹر میں منقضہ ایک تقریب میں پرویقار ودائیہ دیا گیا معروف افثانہ نگاہ نور حسنین کی صدارات میں منقضہ اس پروگرام میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر مرات ہواڑا یونسٹیٹی کے نومنتخبہ سینٹ میمبر سرسیئیت کالیج کی اسوسیئیٹ پروفیسر ڈاکٹر اشرفن نہار ڈاکٹر اکتر سلطانہ احمد اقبال ڈاکٹر رزوانہ شمیم اسلام مرزا ڈاکٹر عظیم راہی اور شگفتہ عدب و عالمگیر عدب نامی تنظیموں کے منبران مہمانانے خصوصی کی حصے سے شرک ہوئے ڈاکٹر ازوانہ شمیم نے ڈاکٹر مسرد فردوز کی خدمات پر تب سے راپیش کیا اسی طرح محزز مہمانوں کے علاوہ حاضرین نے ان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے مستقبل کے لئے انہیں نیک خواہشات کے نظرانے پیش کیے اس پروگرام میں شبہ عردو کے طلبہ کے علاوہ محبان عردو بڑی تعداد میں شریک ہوئے گزشتہ 7 فبروری سے عام خاص میدان پر ای ٹی سی چمپینشپ ٹروفی کرکٹ ٹورنمنٹ جاری تھا جس کا اختتام گزشتہ روز عمل میں آیا اس موقع پر فاتح ٹیم کے کھلاریوں میں انعامات کی تقسیم مہمانوں کے ہاتھوں عمل میں آئی واضح رہے کہ شہر کے کھلاریوں کو پلیٹفارم فراہم کروانے کی غرصے ای ٹی سی گروپ کی جانب سے عام خاص میدان پر ای ٹی سی چمپینشپ ٹروفی کرکٹ ٹورنمنٹ منقب کیا گیا تھا جس میں تیس ٹیموں نے حصہ لیا سات فبروری سے جاری اس ٹورنمنٹ کے سیمی فائنلز میں بینیکس کمیونکیشن ینگ الیون یونائٹڈ سی سی اور ایم جی آر ایس ایس کی ٹیمیں پہنچیں اور فائنل میچ یونائٹڈ سی سی اور ایم جی آر ایس ایس کلپ کے درمیان کھیلا گیا جس میں ایم جی آر ایس ایس کلپ نے ٹوز زید کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور یونائٹڈ کرکٹ کلپ کے کھلاڑیوں کے لیے اکتالیس رنس کا ٹارگٹ دیا لیکن مد مخابل کی ٹیم ٹارگٹ کا پیچھا کرتے کرتے ایک ستیویس رنس پر ڈھیر ہو گئی اور ایم جی آر ایس ایس کلپ نے فائنل میچ سترہ رنس سے جیت کر ٹروفی اپنے نام کر لی اس موقع پر کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایٹی سی گروپ کے فیاس خان، ابباس خان، غیاس خان، ایجاز خان، ریاض خان، عمران خان، ایم آئیم کے گروپ لیڈر ناصر صدیقی اور کارپوریٹر ایوب خان بھی گراؤنڈ پر موجود تھے جن کے ہاتھوں فاتح ٹیم کو ٹروفی سے نوازا گیا اسی طرح انفرادی طور پر بہترین کھیل کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں بھی انعامات تقسیم کیے گئے اس موقع پر کرکٹ کے شائقین بڑی تعداد میں موجود تھے نارے گاؤں کی ایک 35 سالہ بیہتہ اگزشتہ 12 فیبروری سے لاپتہ ہے جس کی گمشدگی کی ریپورٹ ایم آئی ڈی سی سڑکو پولیسیشن میں درش کروائی گئی ہے پوری زرائے کے مطابق 35 سالہ حیملتہ ارف مسکان سلیم پتھان کا تعلق بسم اللہ کالونی نارے گاؤں سے ہے اس کے ساحل اور فیضہ نامی دو بچے بھی ہیں گزشتہ 12 فیبروری کو مسکان اور اس کے شہر کے بیچ انبن ہو گئی اور دوسرے دن سے ہی وہ لاپتہ ہے حیملتہ ارف مسکان کی گمشدگی کی ریپورٹ ایم آئی ڈی سی سڑکو پولیسیشن میں درش کی گئی ہے تصویر میں دکھائی دینے والے شکل وہلیے کی کوئی عورت کسی کو نظر آنے پر ایم آئی ڈی سی سڑکو پولیس سے اس نمبر پر رابطہ خائم کریں نمبر ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر اور انگباد اور اطراف کے مقامات پر جو شکروش سے منائی گئی شیو جینٹی عوامی بھلائی کے پروگراموں کا انخواد سیترپتی شیواجی مہاراج کو سرکاری دفاتر میں بھی کیا گیا خراج اقیدت پیش اور انگباد نسبل کارپوریشن انتظامیہ شہر میں راستوں کی تعمیر و مرمت پر ہر سال کر رہا ہے کروڑوں روپیے خرق پھر بھی کئی راستے ہو گئے گڑھوں میں تبدیل اور انکبرا کے راستے سے گزرنے والے افراد بھی حادثات کی ذت پر شہر اور انگباد کو غلازہ سے پاک کرنے کا بیڑا اٹھانے والے اور کھلی فیضہ میں ضرور سے فارغ ہونے والے افراد پر کاروائی کرنے والے مسکل انتظامیہ کو نہیں خود اپنے ملازمین کا خیال کارپوریشن کا ٹوائلٹ بند گرافتل اندھیرہ اور انگباد شولاپور ہائیوے پر الٹا بیئر کے بکسوں سے بھرا ٹرک کئی لوگوں نے اٹھایا فائدہ اور مفت کی پی کر منایا ڈرائی ڈے اقلاقی برائیوں کی ایک موبولتی تصویر اسی کے ساتھ ام سی این اردو خبرنامہ آج یہیں ختم ہوتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے میں قاضی مہیدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ